بریک کے بعد بھارت کے رویے کی بات کرتے ہیں جب جب کشمیر کی بات ہونے لگے اقوام متحدہ جنرل اسم نے اجلاس میں تو کوئی نیا ڈراما رچا دیا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور کوشش ایک اور روش بھی ہے جو کہ بھارت ہدھرم بھارت برقرار رکھتا ہے اقوام متحدہ اجلاس سے قابل بھارت سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے اور کرتا رہا ہے سال دوہزار چودہ کی اگر بات کریں تو بھارت نے سیز فائر معاہدے کی تین سو پندرہ بار خلاف ورزی کی اور ان واقعات میں بھارتی فائرنگ کی وجہ سے اٹھارہ شہری شہید ہوئے جبکہ ستر سے زائد زخمی بھی ہوئے اگر بات کی جائے دوہزار پندرہ کی تو اس میں بھارت نے دو سو اٹھالیس بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو جان بوجھ کر چپکلش شروع کر دی جاتی ہے محمد عمران نے ہمارے نمائنے میں سے موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں محمد عمران یہ دیکھا گیا ہے کہ ہڈ دھرم بھارت اپنی روش پر برقرار ہے اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے آج جی بلکل دوہزار چودہ سے یہ ٹرینڈ مکمل طور پر نظر آ رہا ہے دوہزار چودہ میں تین سو پندرہ بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے اسی طرح دوہزار پندرہ میں بھی بھارت کی جانب سے دو سوٹ سالیس بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی جو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جولائی سے لے کر ستمبر کے دوران جب یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جلاس جو ہے وہ منقد ہونا ہوتا ہے اس دوران یہ بھارت کی جانب سے یہ وائلیشن کا چلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہ دولوں طرح لائن اپ کنٹرول پہ بھی اور ورسنگ پونٹری پہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے اس سال بھی اب تک چواریس مرتبہ بھارت جو ہے وہ وائلیشن کر چکا ہے جس میں اکیس مرتبہ جو جولائی سے لے کر اب تک ستمبر میں بھارت کی جانب سے چیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے جب سے دوہزار چودہ میں جولائی کے وز سے لے کر ستمبر کے آخر تک بہتر مرتبہ بھارت کی جانب سے چیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو آزاد و سمار بتاتے ہیں کہ بھارت کتنا آمن پسند ہے بہت شکریہ